مجھے تو کسی پہ دکت دکت تو کچھ اور لوگوں کو ہے جن کو فیض کی یہ نظم لگتا ہے کہ فیض احمد فیض وہ اینٹی ہندو پویٹ I mean this is the ultimate absurdity and I just don't know مجھے ہسنا چاہیے اس پر رونا چاہیے کیا کہوں میں آپ کو فیض احمد فیض کے بارے میں ان کی شاری کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا جاہل ہے یہ پویم کب لکھی گئی تھی کیوں لکھی گئی تھی اس میں کس ورٹ کا مطلب کیا ہے اگر پویٹری جو آدمی جانتا ہوگا وہ آپ کو بتایا گا یہ پویم جو ہے زیاد جو کہ ایک فنڈمنٹلس تھا جس نے پاکستان کو طالب نائز کیا ہے جس نے پاکستان میں ورسٹ انڈین انٹی انڈین فورسز کو آگے بڑھایا ہے یہ پویم اس کے زمانے میں بین تھی یہ پویم آپ پبلکلی گاہ نہیں سکتے تھے سنا نہیں سکتے تھے کیوں اگر یہ انٹی ہندو ہے یا پرو ریلیجن ہے تو اسے تو بہن نہیں ہونا چاہیے تھا زیاد کے زمانے میں بات کیا ہے کہ اس نے فیض نے کیا کیا کہ جو سیمبلز تھے اسلامی سیمبلز انہیں کو لے کے ان کے خلاف پویم لکھی ہے وہ سیمبلز کو ان کے انٹی یوز کیا ہے ایک لائن جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے جب وہ کہتا ہے کہ جب ارض خدا کے کعبے سے سب بط اٹھوائے جائیں گے نو ارض وہی نہیں سمجھے وہ کعبہ سمجھ گے کعبہ ہو گیا ان کے لئے اس نے کہا یہ اگر پوری زمین جو ہے جو ہے یہ پوری جو ارت ہے یہ ایک کعبہ ہوگی تو تم اس میں بط بن کے بیٹھے ہو خدا بن کے بیٹھے ہو اور تمہیں ہٹھایا جائے گا اور اگلی لائن کیا ہے جب اہلِ صفحہ مردودِ حرم اہلِ صفحہ صفحہی سے بنا ہے جو کلین لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں مردودِ حرم کا مطلب ہے جن کو مذہب نے کہا ہے کہ یہ تو خراب لوگ ہیں وہ لوگ جب مسند یعنی تخت پہ سنگھاسن پہ بٹھائے جائیں گے کون لوگ جنہیں ریجن خراب کہتا ہے جو یہ پویم کہہ رہی ہو اس کے بعد وہ جب کہتا ہے کہ جب نام رہے گا اللہ کا تو اب ختم ہو جائے گا یہ جب کہتے ہیں صرف اللہ بچا ہے مطلب یہ سب ختم ہو جانے کو کہتے ہیں نام رہے گا اللہ کا کچھ نہیں بچا اور نراج کرے گی اور گونجے گا انالحق کا نعرہ انالحق کا سنسکرت میں ٹرنسلیشن ہوگا اور وہاں برہمہ یہ صوفیوں کے پاس بھی تھی اس کے ورڈ انہوں نے استعمال کرتے تھے انالحق تو وہ کہتا ہے کہ گونجے گا انالحق کا نعرہ جو تم بھی ہو اور ہم بھی ہیں اور راج کرے گی خلقِ خدا یہ خدا کی جو جنتا ہے جنتا خلقِ خدا کی جنتا یہ راج کرے گی جو تم بھی ہو اور ہم بھی ہیں یہاں وہ پویم ختم ہوتی ہے تو یہ جو اس نے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ سارے وہ کی ہیں جو یہ یوز کرتے تھے اور ان کے اگینس یوز کی ہیں تو جب بس نام رہے گا اللہ کا مطلب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے اس کو آپ یہ سمجھے کہ اللہ کا نام رہے گا تو اسی لینگویج نہیں جانتے پویٹری نہیں جانتے ایکسپریشن نہیں جانتے جس میں آدمی یہ کہہ رہا ہے جس پر میں کہ کنڈنڈ بائی ریلیجن جو مذہب جنہیں برا کہتا ہے خراب کہتا ہے وہ لوگ راج کریں گے تو اس کے بعد تو کوئی بہن بچتی نہیں ہے اب یہ کیا ہے نہ بچارے پویٹری جانتے ہیں نہ یہ اردو جانتے ہیں نہ یہ نظم ہے ہندو ایرو دی تھی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ دیا اول حق بڑا سیکھولار آدمی تھا کہ اس نے ایک ہندو ایرو دی پویم بیان کر دی تھی پاکلپن کی بات ہے ارے بھائی یہ ہندو ایرو دی تھی تو دیا حق تو اسے انثم بنوا دیتا